بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار آپ کی رزق کی مشکلات کام کی مشکلات نوکری کی جاب کی کاروباری مشکلات دور فرما دے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین کرام قصد کے ساتھ لوگ آج مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں کسی کو کوئی مشکل ہے تو کسی کو کوئی مشکل ہے لیکن آج جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ ہے معاشی پریشانی مالی مشکلات ہیں رزق کی بہت ساری مشکلات ہیں کسی کے پاس کام نہیں ہے تو کسی کے کام میں برکت نہیں ہے نبیوی وظیفہ دینے جا رہا ہوں نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک قرآنی وظیفہ دینے جا رہا ہوں اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو پروردگار آپ کی ان مشکلات کو دور کر دے گا پروردگار آپ کو مالا مال فرما دے گا نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی دکان یا اپنی تجارت کی جگہ پر سورہ دکان کو لکھ کر لگائے تو پروردگار برکت بھی عطا کرے گا اور صاحب کار اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا سورہ دکان کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ اور حدیث میں میں پڑھ دیتا ہوں نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شک کسی رات سورہ دکان پڑے تو صبح کے وقت اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کریں گے ایک اور نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنے نبی آزم فرماتے ہیں کہ جو شک شب جمعہ یا روز جمعہ سورہ دکان کی تلاوت کرے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے گا تو کتنی بابرکت یہ سورہ ہے پورا قرآن ہی بابرکت ہے ہم قرآن کی طور رجوع کریں تو پروردگار ہماری مشکلات کو دور کر دے گا آیت اللہ تکی باجت پہ بھی کچھ اس طرح کا سوال ہوا کہ میرے پاس کوئی تجارت اور کوئی کام نہیں ہے مجھے کون سی دعا پڑھنا چاہیے فرمایا نمازِ صبحوں کے بعد اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں دعا کا قائدہ یہ ہے کہ اول اور آخر میں سلوات پڑھی جائے اور بیچ میں یہ دعا پڑھیں دعا آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغنینی بحالا لکا عن حرامک و بفضلکا عن من سواک یہ دعا آپ پڑھا کریں پہلے بھی درود آخر میں بھی درود درمیان میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں پروردگار آپ کی رزق کی مشکلات کام کی مشکلات نوکری کی جاب کی کاروباری مشکلات دور فرما دے گا کاروباری مشکلات دور فرما دے گا